ہائے فرنڈز تو آج کی اس پیڈو میں بات کریں گے فرنڈز بیگو کے سبھی پارٹوں کے نام کے بارے میں اور اس کے یوزیس کے بارے میں جو ہر میڈکل سٹوڈنٹ کے لئے جاننا کافی ضروری ہوتا ہے اور گاؤں میں جو ڈاکٹر پریکٹس کرتے ہیں ان کو بھی جاننا کافی ضروری ہوتا ہے اور جو میڈکل فیلڈ میں ورک کرتے ہیں ان کو جاننا کافی ضروری ہوتا ہے تو چھلیے بیگو کے ہر پارٹ کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کے یوزیس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے تو نمستے فرنڈز میں ہوں ساجیس ساغت ہے ساجیس کلینکل پریکٹسن جنر میں تو آج کیسے بیڈو میں بات کریں گے فرنڈز بیگو کے سبھی پارٹوں کا نا جو ہر میڈکلو اسٹوڈنٹ یا پریکٹس کرنے والے ڈاکٹر یا میڈکلو فیلڈ میں ورک کرنے والے ہر لوگوں کے لئے کافی ضروری ہوتا ہے تو چھلیے بات کر لیتے ہیں اسٹیب بائی اسٹیب پارٹوں کے نام کے بارے میں اور اس کے یوزیس کے بارے میں تو جس میں پہلے نمبر پہ ہوتا ہے فرنڈز آتا ہے لویر لاک پلگ آتا ہے لویر لاک پلگ جو فرنڈز ایک اے ڈھککن نوما ہوتا ہے جس کا فنکشن جس کا ورک ہوتا ہے جب ہم نیڈل کو وین میں انٹیک کرتے ہیں ڈالتے ہیں اس کنڈیشن میں جب وین میں چلا جاتا ہے بھی گو لگ جاتے ہیں اس کنڈیشن میں ہم کیا کرتے ہیں فرنڈز اس نیڈل گریپ کو آپ دیکھ رہے ہوں گے نیڈل گریپ یہ نیڈل گریپ کو ہم پیچھے کی طرف نکالتے ہیں ساتھ ہی ساتھ فرنڈز لویر لاک پلگ بھی آ جاتا ہم پھر اس کے بعد تھوڑا نیڈل کو ہم جو ہوتا ہے اس نیڈل کو تھوڑا ہم بڑھاتے ہیں وین میں دھیرے دھیرے کر کے لویر لاک پلگ کو ہم پیچھے ہیستے رہتے ہیں یا نیڈل گریپ کو ہم پیچھے ہیستے رہتے ہیں اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کچھ سمائے کے بعد ہوتا ہے پھر ہم کو لویر لاک پلگ کو نکالنا ہوتا ہے لویر لاک پلگ کو نکالنے کے بعد میں ہوتا ہے ہم کو یہ نیڈل گریپ کو نکال دیتے ہیں پھر نیڈل گریپ کے زنگے پہ ہم کو لائر لاغ پلک کو لا کے یہاں پہ اڈجسٹ کر دینا ہوتا ہے جسے بلیڈ کا فلو باہر نہ ہو پائے جب ہم لائر لاغ پلک کو یہاں لگا دیتے ہیں بلیڈ کا فلو روز آتا ہے آئیس آئیس ہے کنڈیشن میں اب اس کے اگلے پارٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں جو اس کا اگلا پارٹ ہوتا ہے نمبر پہ آتا ہے فرنس فلیس بیک چیمبر آتا ہے فرنس اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے فلیس بلیک چیمبر تو اس کا فنکشن ہوتا ہے گائز ویسے تو فلیس بلیک چیمبر جس میں آتا ہے فرنس بلیڈ آ کے تھوڑا سا کلکٹ ہو جاتا ہے جب کنڈولا کو insert کراتے ہیں فرنس وین میں تو اب اگلے اس کے پارٹ کے بارے میں بات لیتے ہیں کچھ فرنس جو لائر کنیکٹر ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر لائر کنیکٹر ہے یہاں پہ بگل میں ہوتا ہے فرنس در گریپ کے بگل میں لائر کنیکٹر ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے جب بھیگون وین میں چلا جاتا ہے تو یہ تھوڑا کلیر کر دیتا ہے کہ ہاں کینولا ہے وین میں لگ گیا ہے یہاں سب کلیر کر سکتے ہیں بلیڈ کا سربلیشن فلو ہو جاتا ہے اس میں لائر کنیکٹر میں اب اس کے اگلے پار کے بارے میں اس بات کر لیتا ہوں تو اگلے پار் کا نام ہوتا ہے انجکشن پورٹ ہم گائز یہاں سے نیڈل گریپ سے نہ دیکھیں ہم اس کو یہاں سے دے دیتے ہیں انجکشن پورٹ کے مادے ہم سے اس کو اوپن کر کے اور ہم اس میں انجیکشن پش کر کے اور انجیکشن کو دیرے دیرے دے دیتے ہیں اب اس کے اگلے اور بھی اس کے پارٹ کے بارے میں بات کریں تو اگلا پارٹ آتا ہے اس کا اگلا پارٹ ہے فرنٹس کے تھےٹر ونگز کے تھےٹر ونگز آتا ہے جس کو فرنٹس یا کینولا کے پنک بھی بولتے ہیں اس کا کام ویسے تو فرنٹس ہوتا ہے جو کینولا کو پکڑ کے آشانی سے فرنٹس وین میں لگایا جاتا ہے کینولا کا کام بہت اچھا ہوتا ہے جو اس کو ہم لوگ پکڑ کے وین میں دھیرے دھیرے پوش کر آتا ہوں کینولا کا ورک ہوتا ہے اب اس کا اگلے ورک کی بارے میں بات کر لیتا ہے جو اس میں والو ہوتا ہے گائز اس میں والو بھی آتا ہے فرنٹس ویسے کینولا میں دیکھیں جیسا آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں والو ہوتا ہے جو جب ہم لوگ وین میں فرنٹس نیڈل کو پنچ کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے بلیڈ والو میں آ جاتا ہے اور والو تھوڑا بند ہوتا رہتا ہے اب اس کا اگلے پارٹ کے بارے میں اور بات کر لیتے ہیں اور پارٹ کا کیا کیا نام ہوتا ہے تو اگلے نمبر پر ہوتا ہے فرنٹس بسنگ ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہیں گے بسنگ ہوتا ہے بسنگ یہاں سے فرنٹس ہوتا ہے کیا ہے نیڈل کا کنیکشن ہوتا ہے جب جھڑا ہوتا ہے یہاں سے نیڈل کا تو اور کچھ آگئے اس کے پارٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کیا اور ہوتا ہے ہم کینولا میں تو آگے فرنٹس ہوتا ہے نیڈل کے اوپر جو ایک لیئر چڑھا ہوتا ہے پولیتھین کا یا پولیتھین کے لیئر کہا جائے گا ہے جس کو یا ہوتا ہے گائز یا پلاسٹک لیئر کہا تھا ہے کیتھر ہوتا ہے جو اندر بین میں پڑھا رہا تھا اور جو فرنٹس اس کو نکالنے کے نیڈل کو جب باہر نیڈل گریپ کو ہم لوگ باہر جب نکال لیتے ہیں تو وین میں کچھ ٹائم یا کچھ دن کے لیے ڈاکٹر لوگ یا آپ ہر لوگ فرنٹس جو بھی کینڈولا کا یوز کرتے ہیں لگاتے ہیں اس کو کیتھر کو اندر میں پڑھے رہنے دیتے ہیں اسی کے مادہم سے ہوتا ہے کیا فرنٹس انجیکشن کو دیتے ہیں یا انجیکشن میں زیادہ ہوں تو یہ تو فرنٹس کینڈولا کے سبھی پارٹوں کے نام کے بارے میں بات ہوگی اور اس کے یوز اس کیا کیا کس کا کیا فنکسن ہوتا ہے تو آج کس بیڈیو میں بس اتنا ہی فرنٹس ملتے ہیں نیکسٹ بیڈیو میں تب تک لیے میری بیڈیو اگر اچھے لگے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر اپس چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیس اس چینل کو سسکرائب پریں ساتھ میں بیل آئیکن دبانا نہ بولیں جس سے میری ہر آنول ویڈیو اب تک تلات پہنچیں تو یہ تو فرنٹس کینڈولا کے سبھی پارٹوں کے نام اور اس کے یوز اس کے بارے میں بات کریں جو ہر میڈکل سٹوڈائنٹ اپ ریکٹریس کرنے والے ڈاکٹر کے یا میڈکل فیلی میں ورکنے والوں کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہوں تو آج کس ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے میری ویڈیو اچھے لگے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر اپس چینل پر نہیں آئیں تو پلیس چینل کو سسکرائب پہنے اور شات میں بیل آئیکن دبانا نہ بولیں جس سے میری ہر آنول ویڈیو اب تک ترن پہنچیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے دھنیماد